یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم فی رسول اللہ عصوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم میرے مہترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کی سب سے عظیم مخلوق جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے یعنی کہ انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مغوظ فرمائے ہر زمانے اور وقت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بھیجتے اور وہ نبی آنے کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کو اپنے گاؤں اپنے شہر کے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کر دے بری باتوں سے روک دے اور توحید پر قائم رینے کی ان کو دعوت دیتے یہ سلسلہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا دراز فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوظ کر کے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند فرما دی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی یا بادی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی کیوں آتے تھے نبی اس لیے آتے تھے تاکہ وہ لوگ جو راہے راستے سے ہٹ گئے ہیں بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کئی ایک معبود انہوں نے بنا لیا ہے اور پریشانیوں میں گھر گئے ہیں علج گئے ہیں ان کو ان پریشانیوں سے نکال کر کے ایک اللہ تعالی کی بندگی میں داخل کریں یہ نبیوں کے آنے کا مقصد ہوا کرتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اللہ تعالی نے نبیوں کے سلسلوں کو بند فرما دیا اور آپ کی زبانی اعلان کروا دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میں ہی آخری نبی ہوں اور میری تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے کافی اور شافی ہیں میری رہبری میری رہنمائی زمانہ چاہے کتنا ہی تبدیل ہو جائے ہزاروں لاکھوں سال تک اور یہ دنیا باقی رہ جائے تو جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک میری تعلیمات ہر ہر انسان کے لیے کیا ہو جائیں گی کافی ہو جائیں گی یہ دین اسلام کی تعلیم اور مذہب اسلام کی گائیڈ لائن دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے کیا ہو جائے گی کافی ہو جائیں گی یہ اعزاز کہ ہر طرح کے انسان کو اس کی فیلڈ کے مطابق رہبری اور رہنمائی مل جائے صرف مذہب اسلام کو حسن لے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا دنیا کے اندر کئی بار آوازیں اٹھتی ہیں کہ انسانوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے گا ہر انسان کو ہیومن رائٹس حاصل ہیں انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں وہ ہر انسان کو کیا ہے حاصل ہیں بنیادی حقوق کی آزادی اور آزادی اظہار رائے کا حق ہر انسان کو دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا لوگوں کے سامنے کیا کر دے اظہار کر دے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں انسان کیا ہو لوگوں کے سامنے آزاد ہو اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو کوئی بندش نہ ہو کوئی شرط اور کوئی قید نہ ہو اس کے لئے آوازیں اٹھیں لوگوں نے آوازیں بلند کی خصوصاً خصوصاً مغرب کے ایوانوں سے اور مغرب کے پارلیمنٹوں سے یہ آوازیں بلند کی گئی کہ بھئی انسان کو اس کی رائے کے اظہار کرنے کی کہہ دی جائے آزادی دی جائے گویا کہ ایسا محسوس ہوا کہ مغرب نے سارے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق دار بنا دیا اس سے بھیلے انسان اس چیز کا حق دار نہیں تھا لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو جو اس کی رائے کے اظہار کی آزادی دی جا رہی ہے وہ آزادی صرف یوں ہی دے دی جائے آزادانہ طور پر یا اس کے اندر کوئی قید کوئی بندش کوئی پابندی اور کوئی شرط بھی لگائی جائے بھئی ایسے اگر ہر انسان کو مکمل آزاد چھوڑ دیا جائے صرف رائے ظاہر کرنے کیلئے کہ آپ اپنے رائے کو کیا کرو ظاہر کرو تو ہر انسان کا دماغ الگ اس کی سوچ الگ اس کی فکر الگ اس کی ذہنیت الگ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے رائے دے گا تو تو دنیا کا نظام تو تحس نیس ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اگر ہر انسان کی رائے کو مان لیا جائے اور ہر انسان کی رائے پر عمل کیا جائے اور ہر انسان کو مکمل اپنی رائے رکھنے کی آزادی اور چھوڑ دے دی جائے تو سارا نظام کیا ہو جائے گا تحس نیس ہو جائے گا اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بنیادی ڈھاچا اور کوئی آپ کے لئے پرکٹیکلی طور پر ایسا کوئی سیمپل بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جس سیمپل کی روشنی میں آپ یہ تے کر سکیں کہ یہ انسان کی کیا ہے بنیادی حقوق ہیں ان حقوق کا کیا جائے تحفظ کیا جائے بھئی ہر انسان کے حقوق علاقے کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں جو حقوق آج کے لوگوں کو طلب ہے ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کو وہ نہیں چاہیے وہ ان کی ضرورت نہیں ہے جو آج ہمارے حقوق ہیں یا جن حقوق کے ہمیں ضرورتیں ہم سے پہلے والے لوگوں کو شاید اس کی ضرورت نہ تھی تو وقت کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے انسان کی ضرورتیں اور انسان کے تقاضے اور انسان کی حقوق عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور ایسا شریعتوں میں بھی ہوا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو احکامات اس دنیا میں لے کر بھیجے وہ دو طرح کی احکامات اجمالی طور پر بعض احکام وہ ہیں جن کو اصولی احکامات کہا جاتا ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے توحیص سے ہے اور بعض احکامات وہ ہیں جن کو فروعی احکامات کہا جاتا ہے جن کا تعلق عبادت سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اصولی احکامات یقصہ دیئے ایک جیسے دیئے ڈیفرنس نہیں ملے گا اصولی احکامات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اور احکامات دے دیئے حضرت نو علیہ السلام کو کچھ دے دیئے حضرت عدریس علیہ السلام کو کچھ اور دے دیئے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو کچھ اور دے دیئے نہیں سارے نبیوں کا ایک ہی مشن ایک ہی دعوت کیا دعوت کہ بھئی ایک اللہ تعالیٰ کی کیا کرلو عبادت کرلو ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھ دو اس کی پرستش کرلو اس کی پوجہ کر لے لیکن فروعی احکامات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حصیت ان کی بسات ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے تبدیلی کی بدلاؤ کیا پہلے کے امت کے لئے کچھ حکم دیا تھا دوسری امت میں وہ حکم نہیں دیا پہلے ہی امت میں جو حکم تھا وہ تھوڑا سا سنگین تھا سخت تھا دوسری امت کے لوگوں کو وہ حکم نہیں دیا پہلے کے لوگ اس حکموں کو برداشت کر سکتے تھے اس کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی اس لئے ان کو وہ حکم دے دیا اور بات کے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اس حکموں پر عمل نہیں کر سکتے اس پر نہیں چل سکتے تو بات کے لوگوں کو وہ حکم نہیں دیا تو دنیا میں لوگوں کا یہ آواز لگانا کہ انسان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے یہ چیز بظاہر اقل کے دائرے میں آنے والی نہیں ہے اور دیکھو انسان جو ہے نا دنیا کے اندر جو بھی کوئی نظام بناتا ہے کوئی قانون بناتا ہے تو وہ کس طرح سے بناتا ہے انسان اپنی اقل کے دائرے میں رہ کر کے بناتا ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو کہ اس کی ایک حد ہے اس حد کے بعد انسان کی صلاحیت سوچنے کی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی اقل کام کرنا کیا کر دیتی ہے بند کر دیتی ہے تو انسان جب اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی قانون اور کوئی لو بنائے گا تو وہ اپنی اقل کے دائرے میں بنائے گا کئی میں بنائے گا اپنی اقل کے دائرے میں بنائے گا جب اپنی اقل کے دائرے میں بنائے گا تو ہر انسان کی اقل ہر انسان کی سوچ ہر انسان کی فکر مختلف ہے اب اس انسان کی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے لحاظ سے کوئی قانون اور کوئی لوگ بنا لینا ہو سکتا ہے دوسروں لوگوں کے لیے وہ کمفیٹیبل نہ رہے مناسب نہ رہے کیونکہ ہر انسان کی اپنے اپنے ضرورتیں اور تقاضے کیا ہے الگ الگ اچھا پھر ایک بات ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے ایک حد ہے اس کے ایک لیمٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے پانچ چیزیں فرام کیے کسی بھی چیز کا اندازہ لگانا کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا اس کا علم حاصل کرنا بعض مرتبہ ہم کسی چیز کا اندازہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے لگاتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے ٹھیک ہے بعض مرتبہ ہم کسی چیز کا اندازہ اپنے کانوں سے لگا لیتے ہیں بعض مرتبہ کسی چیز کے اچھے ہے برا ہونے کا اندازہ ہم سونگ کر کے لگا لیتے ہیں اور بعض مرتبہ ہم کسی چیز کا اندازہ اس کے اچھا یا برا ہونے کا زبان سے لگا لیتے ہیں چکر کے بعض مرتبہ ہم کسی چیز کا اندازہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے لگا لیتے ہیں بھئی یہ چیز سخت ہے کہ نرم ہے ہے نا زبان سے چکر کے اندازہ لگا لیتے ہیں گھٹی ہے کہ میٹھی ہے کہ کڑوی ہے کیسی ہے سن کر کے لگا لیتے ہیں خوشبو ہے کہ بدبو ہے دیکھ کر کے لگا لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محدود کیا ہے ان میں ایسا فنکشن رکھا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہی وہ کام کرے گی بات سمجھنا رہے ہیں جیسے آنکھ ہے آنکھ کا کام ایک آئے گا دیکھنے کا اب انسان یہ سوچے کہ میں اس آنکھ کے ذریعے سننے کا کام لے لو تو لے سکتا ہے بتائیے آپ نہیں لے سکتا کان کا فنکشن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ انسان کان کے ذریعے کیا کرے گا سنے گا لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں کان سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو یہ اس کے بس میں ہیں نہیں ہے نا ناکھ کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اس کے ذریعے انسان سونگ لے اچھی اور بری چیز کا بدبودار اور خوشبودار چیز کا کیا لگا لے اندازہ لگا لے لیکن انسان یہ سوچے کہ نیمین اس آنکھ کے ذریعے سننے کا بھی کام لینا ہے ناکھ کے ذریعے اور دیکھنے کا بھی کام لینا ہے تو یہ ممکن ہے اس کے لئے نہیں ان کی لیمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسی طرح سے انسان کی ایک عقل ہے اس عقل کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ رکھی ہے کہ اس کے ذریعے تم جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلحیت دی ہے جتنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے حیثیت اور بسات دی ہے اس کے مطابق تم سوچ سکتے ہو اس کے بعد میں اس کی ایک حد ہو جاتی ہے جس کے بعد تمہاری سوچ کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر اچھا اور برے کا فیصلہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس سے اوپر ایک اور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے علم وحی یعنی کہ وحی کا علم جو کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے ماننے والے لوگوں کے درمیان میں پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں بھئی میرے سامنے فرض کریں کہ یہ کرسی ہے اس کرسی کو دیکھ کر کے میری آنکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کرسی کا کلر یالو ہے پیلا ہے میری آنکھوں نے کام کر لیا اس سے آگے چل کر کے میں نے اس کرسی کو چھو کر کے اپنے ہاتھوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کرسی کیا ہے چکنی ہے سخت ہے ہارڈ ہے یہ میرے ہاتھوں نے اس کا فیصلہ کر دیا اور میری آنکھوں نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ کرسی جو ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس سے اوپر ایک کام اور آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کرسی اتنی خوبصورت کرسی اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کے پیچھے کسی کی محنت کیا ہے کارگر ہیں کسی نے اس میں محنت کیے تو یہ فیصلہ کون کرے گا یہ انسان کی عقل کرے گی کہ بھئی اس کو کسی نے بنایا ہے کسی نے اس کی انجینئرنگ کیے کسی نے اس کو جو ہے نا پورا سیٹ کر آیا ہے کہ کتنے اس کے ہائٹ ہونا کتنے اس کی چوڑائی ہونا کتنے اس کی لمبائی ہونا اس کے پائے کتنے اونچے ہونا یہ سب ایک ڈیزائن کیا ہے یہ انسان کی کیا کرے گی یہ فیصلہ عقل کرے گی لیکن اس پرسی کا صحیح استعمال اور غلط استعمال یہ ایک آگے مسئلہ بنتا ہے اس کو کون بتائے گا اس کو شریعت بتائی گی کون بتائے گی یہاں پر جا کر کے انسان کی عقل کیا کر دیتی ہے کام بن کر دیتی ہے پرسی کی تو میں نے ایک مثال دے دی یہ تو بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے کس چیز کے لیے ہوتا ہے لیکن کسی بھی چیز کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کس چیز کے استعمال کے تمہیں فائدے ملیں گے کس چیز کے استعمال سے تمہیں نقصان ملیں گے اس کا پتہ کون دے گا اس کا پتہ شریعت دے گی اس کا پتہ وہی دے گی اور وہی کیوں دے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بربوزیدہ بندوں کے اوپر وہی نازل کر کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری مخلوق کو بنایا ہے ساری کائنات کو بنایا ہے ان کو پتہ ہے کہ انسانوں کی کیا کمزوری ہے ان کے نفع کی کیا چیز ہے ان کے رفتان کی کیا چیز ہے ان کو کس بات کا حکم دینا ہے کس بات سے بنا کرنا ہے کیونکہ بنانے والا اپنی بنائے ہوئی چیز سے زیادہ واقف ہوتا ہے اس لئے یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو دیں گے تو ہم انسانوں کے کیا حقوق ہیں ان حقوق میں کن حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری ہونا چاہیے کن حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے کن حقوق کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کون بتلائے گا اللہ تعالیٰ بتلائیں گے اگر ہم اپنے انسانوں کی عقل کے دائرے میں ہم انسانی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری لے لیں تو ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے ہمارے پاس کوئی فرمائی نہیں ہے کوئی فارمولا ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ جس کی روشنی میں ہم کیا کر لیں کوئی حق ڈیسائیڈ کر لیں بھئی فرض کریں کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی جو آدمی امیر ہے مالدار ہے اس کے پاس بے تہاشا مال ہے لاکھوں عربوں کے اندر اس کے پاس کیا ہے سمپتی ہے اب اس کے پاس جو مال اکھٹا ہے اس مال کے اکھٹا ہونے کی وجہ سے گریب لوگوں کے حقوق کیا ہو رہا ہے ہتم ہو رہا ہے لہٰذا میں اپنی عقل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ چند لوگ چل کر کے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالیں اور اس کے مال کو لوٹ کر کے لاکھ کر کے گریب لوگوں میں تقسیم کر دی یہ انسان نے اپنی عقل کے روشنے میں کیا کر دیا فیصلہ کر دیا ہر انسان کو اپنی رائے کے اظہار کے آزادی ہے نا تو اس نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا آزادی کی بنیاد پر کہ بھئی امیر آدمی یہ گھر پر ڈاکہ ڈالا جائے اور وہاں سے مال لوٹ کر کے گریب لوگوں میں کیا کر دیا جائے بار دیا جائے اب آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان نے سائرے میں رہتے ہوئے کہ ڈیسائٹ کیا کہ گریب آدمی کا حق بچانے کے لئے اور اس کو حق فرام کرنے کے لئے دوسرے انسان کے مال پر کیا ڈالا جائے یہ چیز صحیح ہو جائی کسی بھی قیمت میں نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے ہمیں کسی نہ کسی صورت میں کسی آئیڈیل کو اور کسی نمونے کو لینا پڑے گا جس کی روشنی میں کسی انسان کا حق بھی نہ دبنے پائے اور دوسرے انسان کو حق بھی مل جائے اس کے لئے ہمیں دین اسلام سے بہتر کوئی فارمولا اور کوئی آئیڈیل اور کوئی نمونہ اس طرح کا نہیں ملتا ہے کہ ہر انسان کو ان کے تمام برابر کے حقوق کیا ہو جائے مل جائے اور صرف مذہب اسلام کے اندر لوگوں کے حقوق کی بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان حقوق کے اوپر عمل بھی کر کے بتلایا ہے پرکٹیکلی طور پر کہ آپ اس طرح سے اپنا حق حاصل کر سکتے ہو اور دوسرے کا حق ادا کر سکتے ہو اس کو دے سکتے ہو آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام قبول کر لیں کوئی برائی نہیں ہے ہمیں اسلام قبول کرنے میں لیکن کیا ہمیں ہیومن رائٹس ملیں گے ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق ملے گا ہمیں ہمارے حقوق کا تحفظ ملے گا اس کے لئے یہی جواب ہوگا کہ بھئی اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسلام کے ضرورت ہے آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا آجزی اور انکساری آپ کو دکھانا پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری اقل کا دائرہ اتنا وسیع اور اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی اور دینِ مذہب کی حکمتوں کو اور مسئلیتوں کو سمجھ سکیں لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے مذہب اسلام میں داخل ہو کر کے اب تم ہمارے لئے ڈیسائٹ کرو کہ ہمارے کون سے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ہمیں کن باتوں کے لئے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حاصل ہوگا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدلل المتقین قرآن جو ہے دینِ مذہبِ اسلام جو ہے وہ متقین کے لئے ہدایت ہے سیدھا راستہ ہے تو اس متقین کا مطلب علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ جو مذہبِ اسلام کو طلب کرنا چاہتا ہے مذہبِ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے ان لوگوں کے لئے کیا ہے مذہبِ اسلام راہے راستہ پر چلنے کا طریقہ ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو آجز اور لاچار اور کمزور اور بے بس ہو کر کے آپ اسلام کے سپرد کرو کہ بھئی ہم جو ہے جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اب آپ کے سپرد کر دیا اب ہمیں زندگی کیسے جینا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے سلیقے اور اس کے ڈھنک آپ ہمیں سکھائیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم مذہبِ اسلام اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے ایسی رہبری ایسی گائیڈ لائن ایسی رہنوائی کسی مذہب میں انسان کو زندگی جینے کی ہے ہی نہیں جتنی مذہبِ اسلام کے اندر انسان کو رہبری اور رہنوائی کی نہیں ہر انسان کی ضرورتیں کوئی مانے یا نہ مانے یہ بات بہت سارے لوگوں کو حضم نہیں ہوگی اور مذہبِ اسلام کے اندر زور زبردستی بھی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو بندگ کے زور پر اس سے مذہب قبول کروائے جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی کہو اللہ عبور کہو اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد انہا محمد الرسول اللہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لائک راہ حافظ دین دین کے اندر زبردستی نہیں ہاں دین کے مشن کی تبلیغ کی جائے گی اس کو لوگوں میں متعارف کرایا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا لیکن ان کو مذہب اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے اور جن لوگوں کو مذہب اسلام کی کچھ باتوں سے یا کچھ احکامات سے کوئی شکوہ ہے کوئی شکایت ہے کوئی پروبلم ہے تو وہ صرف سنی سنائی باتوں کو پر بھروسہ نہ کریں اکتفاہ نہ کریں کہ بھئی یہ چیز مذہب کے اندر غلط ہے یہ چیز اسلام کے اندر غلط ہے یہ چیز اسلام کے اندر بری ہے بلکہ اس کی سٹڈی کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو گہرائی سے سوچیں کہ بھئی یہ حکم ہے تو کیوں ہیں اس کے اندر کیا مسئلہتیں ہیں کیا حکمتیں ہیں کیوں اس طرح کا حکم دیا گیا کیا وجہ ہے ان ساری چیزوں کے اندر جانے کی کیا کریں کوشش کریں تو ہم بات کر رہے تھے کہ مذہب اسلام دنیا کے تمام انسانوں کے ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی بنیالی طور پر حفاظت کے ضرورت محسوس ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے انسان کی اپنی جان بھئی انسان کیا چاہتا ہے کہ مجھے جان کا امان ملے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بادشاہوں کے دربار ہوا کرتے تھے اس میں اگر کوئی بات کسی درباری کو کہنا ہوتی تھی تو وہی کہتے تھے بادشاہ سلامت جان کی امان یعنی کہ ہم آپ سے جو بات کہنے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی گستاقی ہو جاتی ہے تو ہماری جان کیا کی جائے بخشی جائے ایسا نہیں ہو انسان کی سب سے پہلی اور بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہے انسان کی جان کی حفاظت مذہب اسلام نے خدا کی قسم ایسا سرٹیفکٹ انسان کو دیا ہے جان کی حفاظت کا کہ کہیں اور ملتا ہی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کسی بھی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا حلاق نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کو مارنا یہ حرام کر دیا ہے سوائے حق کے طریقے پر اس کی تفصیل اور تشریح جس کو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آ رہی اس میں کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی بوت پارسی جین کچھ بھی نہیں ہے تمام کے تمام لوگوں کو اس کے اندر داخل کر دیا گیا کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی صورت میں قتل کرنا کیا ہے حرام ہے سوائے کچھ حدود کچھ پابندیاں جو شریعت میں رکھی ہیں وہ لکی باتیں ہیں اور فرمایا کہ کسی ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو کیا کر دینا قتل کر دینا کسی ایک انسان کی جان بچا لینا اور اس کو بخش دینا ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو کیا کر دینا زندہ کر دینا اب جو لوگ مذہب اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی آتنگوادی مذہب ہے تہشتگرد مذہب ہے وہ سوچیں وہ سمجھیں کہ بھئی اس کو آپ نے کیے کیسے دیا لوگوں کی سنی سنائے باتوں کے بیچے جھوٹی باتوں جھوٹی افغاؤں کے ذریعے آپ نے کیسے کے دیا آپ نے کیا سمجھا مذہب اسلام کے بارے میں میں انجینئر کی باتیں کون بتائے گا انجینئر ڈاکٹری کی باتیں کون بتائے گا ڈاکٹر ہے نا میٹیکل کی باتیں کون بتائے گا فارمیسی والا مستری کی باتیں کون بتائے گا مستری تجارت کی باتیں کون بتائے گا تاجر تو مذہب اسلام کی باتیں کون بتائے گا آلیم الدین بتائے گا کون بتائے گا آپ نے کسی بھی نیوز انکر کسی بھی چینل والے کے پیچھے کسی بھی دنیا پرستہ آدمی کے پیچھے چل کر کے اس کی بات کو مان کر کہ کیسے کی دیا کہ مذہب اسلام کے اندر تشدد ہے تاسوب ہے مذہب اسلام کے اندر آتنواد ہے اور اس کے اندر جہاد ہے اور یہ ہے یہ تعلیم دی گئی کہ جنگ کے موقع پر مذہب اسلام کے اندر آپ کی جنگ چل رہی ہے دشمن سے بتاؤ آپ جو لوگ تشدد کرتے ہیں تاسوب کرتے ہیں گھروں میں گھوز کر کے عورتوں کو اوپر ظلم کرتے ہیں بچوں کو اوپر ظلم کرتے ہیں گھروں کے جو سازو سامان ہوتے ہیں ان کو برباد کرتے ہیں ان کو تحسنیس کرتے ہیں ابھی چند دنوں کی ریپورٹ ہے محبال کے اندر ایک محلے میں مسلم گھرانوں کے اندر پولیس والے رات کے اندر مرد لوگ گھوزے لیڈیس پولیس بھی ان کے ساتھ بتاؤ جب کہ رات کا یہ قانون ہے کہ رات میں عورت کو آریسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہمارے بھارتی قانون کے لحاظ سے اگر عورت کی گرفتاری کسی وجہ سے ہو رہی ہے تو رات کے اندر عورت کی گرفتاری نہیں ہو سکتی یہ قانون ہے لیکن اس قانون کو بالا اعتاق کرت کر کے مرد حضرات پولیس کرمی اندر گھس کر کے ان بچوں اور عورتوں کو پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے گھر کے سامانوں کیا کرتیا جا رہا ہے ہمیں کے تعلیمیں این جنگ کے موقع پر جب انسان کا گصہ اور انسان کے جذبات شباب پر ہوتے ہیں یہ تعلیم ہے کہ خبردار تمہارے اس جنگ کے دوران کسی عورت کے اوپر کسی بچے کے اوپر کسی بھولے کو پر کوئی ظلم نہ ہونے عورت سے آپ کی جنگ نہیں ہو سکتی بچے سے آپ کی جنگ نہیں ہو سکتی اور بھولے سے آپ کی جنگ نہیں ہو سکتی جو لوگ میدان جنگ میں آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں انہی لوگوں سے آپ کی کیا ہوگی جنگ ہوگی ایسا تحفظ جانتا کوئی اور مذہب دے سکتا ہے بتایا آپ مجھے جہاں کہیں کسی ایک انسان کا مسئلہ ہو ہجڑوں کی بھیڑا کر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگوں کو تشدد کا اور ظلم کا نشانہ بنا کر کے ان سارے لوگوں کو کیا کرتی ہے ہمیں اس بات کی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں جو تحفظ دیا گیا جان کا تحفظ دیا گیا دوسرے نمبر پر جس چیز کی حفاظت کی سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے وہ ہے اس کا مال کیا ہے انسان کا اپنا مال کہ انسان اپنے مال کی بھی حفاظت کرے اور دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے کسی کے مال کو بے طریقے پر نہ اڑائے اس کو ختم نہ کرے باطل طریقے پر تم مال نہ خواہو آپ دیکھو جو لوگ سلم تشدد جن کا پیشہ اور جن کا شہوہ بن چکا ہے وہ جب کسی علاقے پر کسی محلے پر ٹوٹتے ہیں تو وہاں کے بچوں پر بوڑوں پر عورتوں پر جوانوں پر سب پر ظلم تشدد کر گئے وہاں کی جو ان کی تیمتی جیزیں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہ جاتے ہیں اور ان کو لوٹ مار در کے وہاں سے جاتے ہیں آپ کس طرح کا میسیج اور کس طرح کی تعلیم دنیا کو دے رہا ہے آپ تو ڈکیتی کو فروغ دے رہا ہے مذہب اسلام کے اندر تعلیم یہ ہے کہ کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اس کے مال کی حفظت کی جائے گا گزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا صحابہ کرام بالکل جنگ کے لئے تیار ہیں یہودیوں سے جنگیں کس سے جنگیں یہودیوں سے یہودیوں کا ایک چروہا ایک یہودی کی بکریے لے کر کے چرانے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس نے لوگوں سے تلاش کیا صحابہ سے پوچھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لوگوں نے بتایا فلا خیمے کے اندر یہ شخص وہاں پہنچا پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھپر کی جھوپڑی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی بیٹھی ہوئی یہ پہنچا کہا کہ بھئی میں ایک یہودی کا چروہا ہوں میرے لئے اسلام میں کوئی گنجائش کوئی راستہ ہے فرمایا کہ ہاں اگر میں مسلمان ہو جاؤ تو مجھے کیا ملے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اس کالے کلوٹے چہرے کو تابناک بنا دیں گے چمکدار بنا دیں گے کیا ملے گا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے بدن سے یہ جو بدبو آ رہی ہے نا اس بدبو کو خوشبو کے اندر کیا کر دیں گے تبدیل کر دیں گے فرمایا یہ ملے گا کہا ہاں یہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں آپ کے سامنے کلمہ بڑھتا ہوں بتائیے میرے یہ کیا حکم ہے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھو نہیں کہا کہ زکاة دو نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھو نہیں کہا کہ آپ حج کرو نہیں کہا کہا سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جس کی بکریہ ہے اس کی بکریہ لوٹا کر گیا ہو لڑائی کس سے چل رہی ہے یہودیوں سے لڑائی جیتنے کے بعد وہ یہودیوں کا مال کس کا بنے گا مسلمانوں کا بنے گا مالِ غنیمت میں کس کا بنے گا مسلمانوں کا بنے گا دشمن سے لڑائی چل رہی ہے یہودیوں سے لڑائی چل رہی ہے یہودیوں کا چرواہ ہے یہودیوں کی بکریہ ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے احکامات بعد میں پہلے یہ مال جاؤ یہ بکریہ اس یہودی کی لوٹا کر کے آؤ صحابہ کہ رہا اللہ کے رسول ہمارے دشمن ہیں وہ تو ان سے ہماری لڑائی چل رہی ہے اور یہ مال ہمیں غریبت میں ملنا ہے ہم کیوں لوٹائیں مال کہنا نہیں ہمارے مذہب میں مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے مال کا تحفظ کیا گیا ہے لہٰذا یہ بکریہ یہاں پر نہیں ہے آپ نے لوٹائیں اس کے بعد یہ شخصہ ہے اور آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے کیا ہوں گا میں فرمایا نماز کا وقت ہے نہیں اس لئے تیروں پر ابھی نماز پرزلی ہوئی رمضان کا مہینہ ہے نہیں تیروں پر روزے پرزلی ہوئے تو مالدار ہے نہیں تیروں پر زکاة پرزلی ہے حج کا سیزن ہے نہیں تیروں پر حج پرزلی ہے اب ایک ہی چیز ہے کہ یہ جنگ چل رہی ہے اگر تیرا دل چاہے تو اس جنگ کے اندر کیا ہو جا صحیح ہو جا اگر تجھ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک بتا لے وہاں تیرے کے حملے گئے بڑے درجات ہوتے تھے چنانچہ اس شخص نے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کے موقع پر جو جنگ چل رہی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کی اور یہ شہید ہوتی اللہ کے رسول جنگ کے بعد میں جو ہے نا زخمیوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے کس کو کہا زخم لگائے کیا دقت ہے کون شہید ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس پہنچے جو کہ یہودی کا کیا تھا چربہا تھا صحابہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں کو نہیں نیا آدمی ہے میں پہچان مینے رہے ہیں اللہ کے رسول کہا میں اس کو پہچانتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے جنت الفردوس کے اندر اس کے چہرے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بدبودار بدن سے خوشبو آ رہی ہے یہ ہمارا مذہب ہے ایسی مال کی حفاظت کرتا ہے عابرو کی حفاظت ہمارے مذہب کے اندر ہے یہاں اس دنیا کے اندر جس انسان کو چاہتا ہے ظلیل اور رسوہ کر دیا جاتا ہے ہمارے وہاں امیر اور غریب کوئی نہیں ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر کا حق دیا ہے اس کی برابر کی عزت رکھی چاہے چھوٹا ہو اور بڑا ہو امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو کچھ بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اس کی عزت ہے اس کا ایک مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ قابت اللہ کا تواب کر رہا تھا اللہ کے رسول نے قابت اللہ کی طرف نظر ڈالتے ہو کہا اے قابا تو کتنا معزز ہے کتنا ببرکت ہے کتنا تیرا تقدس ہے کتنا تو عظیم ہے لیکن ایک چیز اس دنیا کے اندر ایسی جس کا تقدس اس سے بھی زیادہ ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے ایک چیز اس دنیا کے اندر ایسی ہے جس کا تقدس قابت اللہ سے بھی زیادہ ہے وہ کیا ہے انسان کی عزت نفس انسان کی عبرو یہ دنیا کے لوگ جو بڑا ڈھڑورا پوٹ پیٹتے ہیں ہیومن رائٹس کا یہ آئیدل لوگوں کو زلیل اور رسوہ کرتے رہتے ہیں ایسی عزت اور ایسی عبرو کا تحفظ کسی اور مذہب میں کسی اور کلچر میں آپ کو دیکھنے سے فرمایا قابت اللہ سے زیادہ عزت ہے ایک مسلمان کی اور فرمایا کسی انسان کا دل دکھا دینا قابت اللہ کو ڈھانے سے بڑا گنا ہے آپ کے آپ کے ذات سے اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ اس انسان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گنا ہے کہ اگر آپ قابے کو ڈھانے دینا تو اتنا بڑا گنا نہیں جتنا کسی انسان کی دل کو رجیدہ اور تکلیف زدہ کر دینا اور انسان کی عبرو اور عزت کا تحفظ صرف اس کے سامنے نہیں کیا گیا بلکہ اس کی گیر موجودگی میں بھی کیا گیا کہ کوئی انسان کسی کی گیبت نہ کرے کیا فرمایا بتاؤ آپ کسی کی گیر موجودگی میں کیسے کسی اور کلچر میں کسی اور مذہب میں اس طرح کی حفاظت ہو سکتی ہے فرمایا کہ کسی کی کوئی گیبت نہ کرے غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام دونوں کو ختم کر دیا کبھی کبھار انسان گھننا بن کے سنتا رہتا ہے کہ چلو میں کرتا ہوں نہیں رہا یہ کر رہا ہے میں سنتا ہوں حرام نہ سن سکتے ہو نہ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے جان کا تحفظ اسلام سے بہتر جان کا تحفظ کسی اور مذہب کسی اور کلچر میں قیامت تک نہیں ہو سکتا مال کا تحفظ جیسا کہ میں نے بتایا کسی اور کلچر مذہب میں قیامت تک ایسا مال کا تحفظ نہیں مل سکتا عابر کا تحفظ جس طرح سے مذہب اسلام کے اندر کیا گیا کسی اور کلچر اور کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہو سکتا عقیدے اور توحید کا تحفظ وقت نہیں ہے میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں کرتا کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہو سکتا معیشت جو کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے ہمارا روزگار اس کا کیا تحفظ کیا اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے ایک حدیث میرے متعلقے دوران گزری فرمایا کہ کوئی دیہات کا آدمی اپنی کھیتی باڑی کی چیزیں سبزی اور ترکاریاں شہر میں بیچنے کے لئے آتا ہے تو کسی شہری انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ سارا مال اس سے خرید کر کے زخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو وہ کیا کرے مال بیچے اور سارے لوگوں کی اجارہ داری کوئی ہے کہ تجارت کی اجارہ داری خود کے حق میں لے لیں بتاو آپ کیوں اس لئے کہ جب سارا مال اس کے قبضے میں آ جائے گا تو یہ من مال ادام میں کیا کرے گا فروض تو کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو دکت آئے گی پریشانی آئیں گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو تجارت اور بزنس کے اندر آزاد چھوڑ دیا کہ ہر انسان اپنے طور سے کیا کرے بزنس کرے تجارت اور بزنس کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے وہ لوگ تجارت کرے کیوں کیوں کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو ذریعے کہہ دیتا ہے اگر ایک ہی انسان سارے مال کے اوپر قبضہ کر لے گا تو اس مال کے اوپر اس کی اجارہ داری ہو جائے گی پھر وہ سارے لوگوں کو من مان اداموں میں کیا کرے گا فروض کرے گا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی معیشت اور روزگار کو جتنا ٹھوس مذہب اسلام نے بنایا ہے اور اس کو جتنی حفاظت مرام کیے کسی اور کلچر کسی اور لوگ اور کسی اور کریکٹر کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیق فرمائے باہر دعوان الحمدللہ رب العالم